دوستو ہم بستری میں اگر بیوی مزا بلکل بھی نہیں دے رہی تو آپ کو ہم بستری اگر کرنی نہیں آتی تو عورت کی شرمگاہ میں اس طرح سے مساج کریں چھاتیوں کو اس طرح دبائیں بیوی آپ کی مرید بن جائے گی یہ آج ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مذکراتا رکھیں اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت کا تھنڈا پن کیوں اور کس وجہ سے ہوتا ہے ہم بسری کرنے سے پہلے عورت کی شرمگاہ کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے جس سے عورت آپ سے پیار کرنے کے لیے گرم ہو جائے عورت کی وجائنہ میں کون کون سی ایسی جگہ ہے جس کو چھونے مسلنے چھومنے اور چوسنے سے عورت اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور ہم بسری کے لیے تڑا بھٹتی ہے یقین جانے دوستو یہی وہ چند باتیں ہیں جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے گر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور میاں بیوی میں پیار اور محبت والی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی بیوی شوہر سے خوش نہیں ہو پاتی یا پھر خدا نہ خواستہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ مراسم بنا لیتی ہے تو دوستو آج میں بتاؤں گا کہ عورت مرد کی دیوانی کیسے بن سکتی ہے مرد ایسا کیا کرے کہ عورت مرد کی دیوانی ہو جائے اور اس سے بے حد پیار کرنے لگے اس کی خواہش کا برپور احترام کرے اور ہم بسری میں اس کو برپور مزا دینے لگ جائے تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان عام طور پر گریلو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور رات کو بستر پر چانے کے بعد اگر وہ خراب ہو جائیں تو دوستو یہ بات صحیح نہیں ہوتی آپ کی بیوی ہم بستری میں اس لیے مزا نہیں لیتی وہ اس کام کو فضول اور بورنگ سمجھتی ہے کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ صحیح طریقے سے چھیڑ چھاڑ کرنا آتا ہی نہیں ہے آپ بستر پر جاتے ہی عورت کو لٹاتے ہیں اور اندر ڈال کر پانچ سے سات جڑکے لگا کر فارغ ہو جاتے ہیں ایسے ہم بستری تو کوئی جبرن ہی کر سکتا ہے جس میں مرد اپنی منی نکال کر فارغ ہو گیا اور عورت کو خامخواہ ناپاک کر گیا عورت کو نہ تو کوئی مزا آیا اور نہ ہی کوئی سمجھ آئی ایسے میں عورت اس طرح کے مرد کو بلکل بھی باؤ نہیں دیتی ایسے مرد کے ساتھ انڈر سٹینڈنگ نہیں بنا پاتی کیونکہ وہ دوستو پیار دینا ہی نہیں جانتا تو دوستو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ مرد اپنی بیوی کو اپنا دیوانہ کیسے بنا سکتا ہے بیوی اپنے شوہر سے خوش رہے اس سے پیار کریں اس میں سب سے جو بڑا کمال ہے وہ آپ کیا عورت کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ٹیکنیک کا ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اپنی بیوی کا موڈ بنانا ہے پیار کے لیے اپنی بیوی کو چھیڑ چھاڑ کریں تاکہ بیوی کے دل میں بھی پیار کرنے کی خواہی شوبریں یہ دوستو ایک سائیکلوجیکل فیکٹ ہے کیونکہ ایسے میں عورت کو موڈ بنانے کا اور خیالات میں پیار اور چھیڑ شاڑ کرنے کا جو سوچ ملتی ہے رات کو بیوی کے لیے کچھ لے کر آئیں جو کہ اس کو پسند ہو جیسے کوئی پیسا برگر یا پھر کوئی ایسا گفت جو اس کو اٹریکٹ کرتا ہو عورت کے کپڑے اتارنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر کس کریں اس کے کانوں کو ہوتوں سے سہلائیں اس کی گردن کو چومیں ایسا کرنے سے عورت جو ہے وہ بہت ہی اچھا فیل کرتی ہے اور اس طرح سے اس کے دل میں پیار کرنے کی جو خواہش ہے وہ آر بڑھ جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنے اور اپنی بیوی کے کپڑے اتاریں اس کی چھاتیوں کے نپلز پر ہاتھ پھریں نپلز کو مس لیں یا پھر ہلکہ ہلکہ دبا کر چوسیں مسلسل چھاتیوں کو چھونے سے عورت کے دل میں مسلسل چرجری پیدا ہو جائے گی اور اس طرح سے عورت کی شرمگاہ کے جو مسلس ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد اس کی ناف اس کی کمر اس کے پیٹ اور کولوں پر ہاتھ پھریں ان کو چومیں اور سب سے آخر میں اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر دیکھیں کہ ابھی وہ خوچک ہے یا پھر اس میں چکنائی آ چکی ہے یقیناً دوستو جو وجائنہ ہے وہ گیلی ہو چکی ہوگی اور جو شرمگاہ میں اب بزر ہے جو دانہ ہوتا ہے اس کو ہلکی سی چھٹکی کے ساتھ سہلائیں دبائیں اس کو شرمگاہ کی جو چکنائی ہے اس کے ساتھ مسلیں تو اس طرح سے عورت آوازیں نکالنا شروع ہو جائے گی اور شرمگاہ جو ہے دوستو وہ اور زیادہ گیلی ہو جائے گی اب دوستو سمجھ جائیں کہ یہی وہ وقت ہے جب آپ نے اپنا گوڑا اندر ڈال کر دوڑانا ہے اب کسی بھی پوزیشن میں نفس کو عورت کی شرمگاہ میں ڈال دیں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو نفس ہے وہ عورت کی شرمگاہ کے اندر اوپر والی جانب کی جانب چاہ کر اس ٹوکس لگائے اور آپ کا جو نفس ہے وہ اندر تک جائے دوستو اس طرح کے عمل کو عورت دو منٹ تک بھی نہیں برداشت کر پائے گی اور فوارے نکالنا شروع کر دے گی اور مزے سے دوستو پاگل ہو جائے گی آپ دوستو خود سوچیں کہ آپ جب عورت کو اتنا مزے دار اور زبردست پیار اور ہمبستری دیں گے تو عورت آپ سے محبت کیوں نہیں کرے گی آپ کی وہ تابع دار اور خدمت گزار کیوں نہیں رہے گی دوستو یقین مارے برپور اور لذت سے بری ہمبستری عورت کی کمزوری بن جاتی ہے لیکن عورت کو اس کی کمزوری کی پہچان کروانی پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے آپ کی کیر کریں تو اس طرح کی ہمبستری اس کے ساتھ کر کے دیکھئے آپ کو اس کا سو فیصد ریزلٹ ملے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو خوش رہیے اللہ حافظ